بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پس پہلے سبق سے لیا گیا نظریہ پاکستان سے اس کے مطابق بتایا گیا تو وہ ظاہری صفات ہے اس کا دال افشن بنے گا نواہ بخار و نواہ دوسری ہے کانگریس کا قیام کب عمل میں آیا اس کا جواب اٹھارہ سو چیسی اس وی ہے نمبر تین پہ سید احمد پریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے تو یہ اٹھارہ سو اکتیس میں بالاکوٹ کے مقام پہ شہید ہوئے تھے تو اس کا جواب اپس بنے گا اٹھارہ سو اکتیسی اس وی آگے ہے شاکر صاحب مصنف کو کہاں لے گئے یہ سبق مجھے میرے دوستوں سے بجھا اس لیے آگیا اس میں اس کا جواب اپس آئے گا سلیم پور آگے ہے مصنف کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی اس کا اپس جواب آئے گا بے اوپشن ہے پائیں باہت لے نمبر چھے پہ مارپس نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے نظم حمد کے شاعر کا نام پوچھا گیا ہے شدت سنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے جو میدان کربلا میں گرمی کی شدت ہمارے پاس ایک نظم دی گئی ہے اس کی جو سنف پیان کی گئی ہے وہ ہمارے پاس مرسیاں نگاری ہے آگے غزل سے پوچھا گیا کون سی چیز راحت فضاء ہو گئی ہے اس میں ہمارے پاس جیم آفشن اس کی آئے گی مسئیبت پی راحت فضاء ہو گئی ہے آگے ہے جی پھولوں کا رنگ محبوب کی کس بات سے ملتا ہے یہ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے اس میں ہمارے پاس علف آفشن ہے جد و جہد گدلہ پانی پودوں کے لیے تھا گدلہ پانی پودوں کے لیے آبِ حیات تھا مقبرہ رابیہ دورانی ڈیش میں واقع ہے تو یہ اورنگ آباد ہے وہاں میں واقع ہے شاعر نے فاطمہ کو اور کہا ہے شاعر نے فاطمہ کو سہراتی اور کہا ہے یعنی سہرائی اور کہا ہے اکبر کے دور میں دین کی سر پلندی کے لیے کس نے سختیاں دے دی اس میں علف آفشن ہے مہارے پاس حضرت مجدد علف ثانی رحمت اللہ آگے جی اللہ تعالی نے بشر کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالی نے انسان کو کس بنیاد پر پیدا کیا تو اس کا جواب ہم مہارے پاس فطرت اسلام پر یہ نظم حمد سے میں پوچھا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے جواب دینا ہے کہ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے تو بشر کو یعنی انسان کو اللہ تعالی نے فطرت اسلام پر پیدا کیا آگے جی سبق ملمہ اصناف عدب کے لیاس سے کیا ہے یعنی سبق جو ملمہ ہمارے اس لبس میں آیا ہے اس کی سنف پوچھی گئی ہے تو اس کی سنف افسانہ ہے اسی سبق ملمہ سے یہ اگلا ہمارے پاس ام سیکیوز ہے کہ لڑکی جب پریلوی اسٹیشن پہنچی تو گاڑی آنے میں کتنی دیر تھی اس کا جواب ہمارے پاس آئے گا پندرہ منٹ آگے جی چگلی خانہ چگل خور کی ڈیش ہوتی ہے چگلی خانہ چگل خور کی عادت ہوتی ہے آگے چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے تو چگل خور کے مطابق جو شخص جس کو کوڑ کی مرز لہاک ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا جسم جو ہے وہ نمکین ہو جاتا ہے آگے جی مسددس کا ہر بند کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے پاس چھئے یہ ہمارے جو نظم آئی ہے میدانِ کربلا میں گرمی کی شدت اس کے مطابق پوچھا گیا ہے اس کے ہر بند کے چھے مصرے ہیں تو ایسی نظم یعنی جس کا ہر بند چھے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے اس کے جو مطلب اس کو ہم مسددس کہتے ہیں آگے جی نظم ناط کے مطابق محبوبِ پروردگار کا پیغام ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوچھا گیا ہے تو ان کا پیغام مصول محبت تھا یعنی محبت کا حصول انہوں نے جو ہے وہ بتایا لوگوں کو آگے جی مسلم لیگ کا قیام کہاں عمل میں لائیا گیا تو مسلم لیگ کا قیام ڈاکہ میں عمل میں لائیا گیا پھر صاحبت ملمہ سے پوچھا گیا ہے لڑکی برکے میں لپٹی کھڑی تھی تو برکے کا رنگ بتانا ہے اس کی قسم بتانی ہے اس میں مرپس بے اپشن ہے اس کی سیاہ ریش بھی برکے میں لپٹی کھڑی تھی ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ فراغ تھی یہ ڈاکٹر صاحب اللہ محمد اقبال صاحب کے بارے میں پوچھا گیا ہے بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں پلاوپ اور سیخ کباب ڈاکٹر صاحب کی پسندیدہ فراغ تھی پہلے جی دل ٹوٹ کر کس سے ملتا ہے دل ٹوٹ کر اس سے ملتے ہیں جو مل کے بھی نہیں ملتا تو یہ ہمارے پچھے سیم سی کی حصتے امید ہے آپ سب کو پسند آئے ہوں گے شکریہ